ہلو دوستو آپ سبی کا ایک بار فر سے ہماری یوٹیوب چینل میں بہت بہت سوگت ہے دوستو دوستو آج ہم لوگ ایک اورنامنٹل پلانٹ کیل کے بارے میں بہت سی باتیں آپ سے شیئر کریں گے اسے اورنامنٹل کیبچ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یا پودا اپنی خوبصورت پتیوں سے آپ کے گارڈن کی شعبہ بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ پودا کیبچ کی ہی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور ایک سیزنل پلانٹ ہے اس پلانٹ کے لیے فیبریبل ٹائم پیریڈ ونٹر ہوتا ہے اسی موسم میں یہ پودا تب سے اچھی گروت شو کرتا ہے سمار اس کا ڈورمنسی کا پیریڈ ہوتا ہے دوستو آج ہی میں نے اس پودے کو نرسری سے بائی کیا ہے اور یہ لگ بھگ آپ کے گھر کے آسپلوس میں جو بھی نرسری ہوگی وہاں پر بہت ایزلی ایبلیبل ہوتا ہے اور بہت ہی تستہ ملتا ہے دس بیس روپے میں آپ کو یہ پودا اتنا خوبصورت پودا آپ کو مل جائے گا تو آپ ضرور اس کو بائی کیجئے اور اپنے گارڈن کی شعبہ کو بڑھانے کا کام کیجئے تو دوستو آج میں اسے ایک نیا پود مٹی سٹیبل انوارمنٹ دینے والا ہوں اس پودے کو نرسری سے لانے کے بعد کیسے لگانا ہے پوری جانکاری آپ سے شیئر کی جائے گی پلیز آپ پوری ویڈیوز ضرور دیکھیں تب ہی میرے اس پودے سے ریلیٹیڈ جانکاری دینے کا مقصد پورا ہوگا دوستو میں اپنے چینل پر پلانٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز پوچٹ کرتا رہتا ہوں اگر آپ چاہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا پوچٹ ڈالوں پلانٹ سے ریلیٹیڈ تو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دیکھیں دوستو سب سے پہلے اس پلانٹ کو لگانے کے لیے ہمیں ایک ویل ڈریند سوائل کی ضرورت ہوتی ہے اور ویل ڈریند سوائل کیسے تیار کر رہا ہے یہ جانکاری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہمارا کیل کا پلانٹ جو ہے وہ بہت ہی لائٹ فیڈر ہے اس کو بہت زیادہ نیوٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ اس کو تھوڑا بہت نیوٹریشن اور پروپر کیئر اگر آپ اس کی کر رہے ہیں تو آپ کا یہ بہت ہی اچھی گروت شو کرے گا اس کو لگانے کے لیے ویل ڈریند سوائل کا پریوب کیجئے یہ والی سوائل دیکھیں یہ دو چیزوں کا مکشر ہے اس میں میں نے نارمل گارڈن سوائل 50% اور 20% کمپوز ملا کر تیار کیا ہے میں نے 10% یہ چامل کی بھوسی کا استعمال کیا ہے اور چامل کی بھوسی مویشر کو ریٹین کرنے کا بہت ہی اچھا ایلیمنٹ ہے پودے کی مٹی میں نمی کو بنائے رکھنے کا بہت اچھا کام کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں میں نے 20% یہ ریٹ کا استعمال کیا ہے اس میں موٹی اور پتلی دونوں طریقے کی ریٹ ہم نے مکس کر کے یوز کی ہیں اس کو یوز کرنے کا سب سے بڑا کارل ہے کہ ہمیں اپنی مٹی کو ویل ڈریند بنانا ہے اور یہ ریٹ پانی کو رکنے نہیں دے گی وارٹر کا جو ڈریند سسٹم ہمارے پودے کا ہے ہمارے پود کا ہے وہ بہت اچھا ایمپروو ہو جائے گا اگر آپ ریٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ایکسٹر کسی بھی نیوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس کو پروپر وارٹنگ کرتے رہیے پروپر دیکھ ریک کرتے رہیے اس کی پروننگ کرتے رہیے سمجھ سمجھ پر کن کن چیزوں کی عوشتہ ہے اس کے بارے میں نالج کو کلیٹ کر کے اپنے پودے کو آپ سیف کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اچھا اچھی گروت کرا سکتے ہیں فنگس ایک ایسا پیتھوجن ہے جو ہمارے پودوں کی جڑوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے تو فنگس سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی فنجی سائٹ ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس فنجی سائٹ نہیں ہے تو آپ دھر پہ ہی آپ کو حلدی پاؤنڈر مل جائے گا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی فنگس کو ماننے کی چھمتہ ہوتی ہے دیکھیں دوستو میرے پاس یہ فنجی سائٹ آبیلیبل ہے تو میں اس کا ایک چمچ اپنی اسی سٹیج پر اسی سوائل مکس میں میں مکس کیے لے رہا ہوں تاکہ جو بھی فنگس اس مرتی میں ہو وہ ہمارے پودے کو بلکل بھی ہامنا پہنچا سکے لگ بھگ ایک چمچ یہ فنجی سائٹ اسی سٹیج پر میں اپنی سوائل مکس میں ہی مکس کیے لے رہا ہوں آپ بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ پودے کو واترنگ کریں پانی میں آپ اس کو گھول کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہمیں ان سبھی انگریڈینٹ کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے پروپرلی چامل کی بھوسی کا استعمال کرنے سے آپ کی جو مٹی ہے وہ تھوڑی لائٹ تیار ہوگی اور ہمارے پودے کو ایسی ہی مٹی کے عوشکتہ ہے جو لائٹ ہو اور ویل ڈرین سوائل ہو اور نیوٹریشن اس میں تھوڑے بہت ہونے چاہیے بہت زیادہ نیوٹریشن کی عوشکتہ نہیں ہے اس پودے کو اور یہ میری سوائل مکس ایک دم ریڈی ہے میں اس پودے کو لگانے کے لیے یہ بارہ انچ کا گملہ استعمال کر رہا ہوں آپ اس سے چھوٹا آٹھ انچ کا بھی گملہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو میں گملہ بارہ انچ کا استعمال کر رہا ہوں یہ اس کی پروپر گروت کے لیے بہت ہی سفیشنٹ ہے پہلے اپنے گملے میں اچھی طریقے سے ڈرین ہول کر لینا ہے دیکھیں میں نے دو ڈرین ہول کر لیے ہیں بڑے بڑے سے تاکہ اس کے اندر پانی بلکل رکھے نہ کیونکہ اگر پانی رک گیا تو میرا پودا خراب ہونے کے چاند سے سب سے زیادہ ہے میں ان ڈرین ہول کو تھوڑا سا کور کیے لے رہا ہوں کچھ پتھر کے ٹکلوں کو استعمال کر کے اس طریقے سے دیکھیں دوستو اس طریقے سے میں نے کچھ پتھر کے ٹکلوں کو نیچے ڈال دیا ہے تاکہ اس سے ہماری مٹی جو ہے وہ ڈرین نہ ہو جائے سوکھی ہوئی پتیاں یہ میں استعمال کر رہا ہوں ڈرائیڈ لیوز یہ تھوڑا سا نیچے تاکہ یہ بھی مٹی کو روکنے کا کام کریں گے جو میں نے سوائل مکس تیار کی ہے اس کو آپ اچھی طریقے سے فلپ کر لیجے اس پودے کو نکالنے کے لیے اس طریقے سے دیکھیں میں اس کو پھاڑ دے رہا ہوں تاکہ جو اس کا یہ مٹی اور اس کی روٹس جو اس طریقے سے بانڈنگ ہو گئی ہے اس میں یہ ڈسٹب نہ ہو اس کی روٹس بالکل جیسے ہیں ویسی ہی رہیں دیکھیں بغیر ڈسٹربنس کے میں نے اس کو الگ کر لیا ہے اور پھر اپنی مٹی میں تھوڑی سی آپ کو جگہ بنانی پڑے گی اس طریقے سے آپ کو اپنے پودے کو اس طریقے سے رکھ دینا ہوگا اور اپنی بنائی گئی مٹی سے اس کو آپ اس طریقے سے فلپ کر دیجئے اس کی طریقے سے دیکھیں دوستو اس طریقے سے یہ میرا پودہ بلکل ریڈی ہے میں نے اس کو مٹی سے بھر دیا ہے اور یہ پوری طریقے سے اب ریڈی ہو گیا ہے کہ اس کو میں سیمی شیڈ ایریا میں ابھی دو دن رکھوں گا اور آفتر دائر کیونکہ یہ ونٹر سیزن کا پلانٹ ہے اور اسے بہت زیادہ دھوپ نہیں پسند ہے پودے کو تو آپ ایسی لائٹ میں اس کو رکھئے پلیس کیجئے گھر میں جہاں پر برائٹنس تو ہو بٹ ڈاریٹ سن لائٹ نہ ہو میس اس کو انڈاریٹ سن لائٹ بہت ہی زیادہ پسند رہتی تو آپ اس کو انڈاریٹ سن لائٹ میں رکھی اور جب بھی آپ کو اپنے پودے میں جیسے آج میں نے اس کو لگایا ہے تو میں آج اس کو اچھے سے پانی دوں گا اب آپ کو پانی روز روز اس میں بلکل نہیں دینا ہے جب آپ کو گملے کی مٹی ایک دم سوکھی نظر آئے پانی آپ کو تب ہی دینا ہے ادروائز پانی بلکل نہیں دینا ہے اور جب بھی آپ پانی دیں گے تو نیچے گملے میں دیں گے تب ہی آپ اس کے اوپر پانی کو سپرنگٹل مت کریے کیونکہ دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ بہت سارے اس طریقے سے دیکھیں یہ سپیسز ہوتے ہیں ان سپیسز میں پانی آ کر کے بھر جاتا ہے اور اس میں فنگس لگ جاتا ہے اب اس پودے کو فنگس سے بچانا بھی بہت ضروری ہے تو اس لیے آپ پانی سپرنگٹل مت کریے اس کے اوپر جب بھی آپ کو دینا ہے تو آپ نیچے سے دیجئے وہ اس کے لیے بہتر رہے گا جتنا پانی ہم نے بھرا ہے وہ سارا کا سارا پانی ڈرین ہو گیا ہے نکل گیا ہے میکزیمم والا اور باقی اس پلانٹ کی مٹی نے ابزورب کر لیا ہے دوستو اسی طریقے کی سوائل میکس اپنے پودے کے لیے بچنا ہے پراپر پلیس دینا ہے پراپر کیئر اس کی کرنی ہے دیکھ ریک کرنی ہے بہت زیادہ کسی فرڈیلائزر کی بلکل بھی آوشکتا نہیں ہے بس آپ اپنے پودے کو دیکھتے رہیے اور جو بھی لیپس اس کی پرانی ہو گئی ہیں آپ کو زیادہ پیلی سے نظر آ رہی ہیں بس ان لیپس کو آپ کو ہٹاتے رہنا ہے اور آپ کا پودہ یہ بہت اچھی طریقے سے گروہ کرتا رہے گا دوستو آج کی انفارمیشن جو ہمارے چینل کے مادہم سے آپ تک کے کیل کو نرسری سے لانے کے بعد کس طریقے سے ریپورٹ کریں کیسے اس کو ایک اچھا انوارمنٹ دیں کیسی مٹی دیں کیسا پورٹ دیں جو بھی باتیں ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے بھی انکریج کیجئے تینکیو فور وچنگ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اوکے بائی بائی